اچھا جی یہ ہمارے پاس جو question ہے یہ اس کو لیٹ کر لیا پی x is equal to x cube minus 6 x plus 3 x plus 10 اور ہم نے اس کو solve کرنا ہے using factor theorem factor theorem کے اندر یہ last value جو ہوتی ہے یہ basically p ہوتی ہے اور آپ پوشش کرنا کہ تمام question جو 5.4 کے ہیں آپ نے اسی method سے کرنے ہیں اور جو x cube کے ساتھ جو بھی value ہوتی ہے اس کو ہم cube کہتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے یہ p which is equal to 10 اس کے factors بناتے ہیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی factors of p factors of p p ہمارے پاس ہے 10 اس کے جو possible factors ہیں ان میں plus minus 1 کیونکہ اس کے multiple میں 10 ہوتا ہے plus minus 2 plus minus 5 plus minus 10 یہ ہمارے پاس تقریباً 1,2,3,4 اور ان کو اگر double کر لیں تو 1,2,3,4 ان کو اگر double کر لیں تو 8 ہمارے پاس یہ numbers integers ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا step کریں کہ factors of of q چونکہ یہ question جو ہے یہ q is equal to اس میں q جو ہے 1 last والے دو question جو ہے ان میں q جو ہے وہ قدر 1 کے علاوہ کچھ ہو رہے ہیں ایک میں 3 ہے اور ایک میں 4 ہے شاید برہل ہمارے پاس یہ 1 ہے اس کے factors زیادہ سے زیادہ ہوگے plus minus 1 اب یہاں پہ ایک اور step ہم نے کرنا ہے جس میں لکھنا ہے factors of p over q factors of p over q کے اندر آپ نے just اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اس میں آپ نے یہ first value جو ہے اس کو بھی divided by 1 second value اس کو بھی divided by 1 third value اس کو بھی divided by plus minus 1 اور اس کو بھی plus minus 1 جب آپ 4 values کو 1 سے کریں گے تو it means کہ no change almost تو یہ بن جائے گے کہ plus minus 1 یہ almost یہ مطلب equal to pe آ جائیں گے plus minus 2 اور اس کے بعد plus minus 5 اور next step plus minus 10 یہ آپ اب باری باری چیک کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس calculator ہو تو calculator کے اوپر value ذرا لکھیں ہاں ذرا اس طرح سے کہ آپ نے bracket open کرنی ہے اور سب سے پہلے اس میں plus 1 put کریں اور plus 1 put کر کے اوپر cube لگا دیں پھر minus 6 لکھیں پھر bracket open اور اس میں آپ once again plus 1 لکھ دیں اور square کر دیں پھر اس کے بعد next value 3 into plus 1 اور last پہ آ گیا 10 اب آپ سر کیوب کس طرح لگا ہے کیوب وہاں پہ calculator کے اوپر دو اترا کے options ہوتی ہیں ایک option تو یہ ہے ایسے کر کے تو ایک چھوٹا سا بنا ہوتا ہے یہ والا اور ایک ہوتا ہے calculator جس پہ x اور y لکھا ہوتا ہے اور ایک calculator یہ ہوتا ہے جس کے اوپر x کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اور power کے لیے ایک اور بھی option ہوتا ہے کہ ایسے والا button بھی ہوتا ہے اوپر والے buttonوں میں یہ والا سر ایکس پاور 3 لکھا ہوتا ہے اور ایکس پاور 2 لکھا ہوتا ہے نہیں نہیں اس طرح کا بھی button ہوگا یہ last بھی نہیں ہے یہ جو ہے یہ answer آیا یہ بھی ہے یہ والا تو آپ اسے لکھ دیں bracket open بیٹا ایسے کر کے جیسے bracket open plus 1 bracket close اس کے بعد یہ button press کریں گے تو 8 پاور لکھی جائے گی 3 پھر اس کے بعد minus 6 کر دیں جیسے یہ بڑی پاور کے لئے عام طور پہ ہوتا ہے 3 اور 2 تو available ہوتا ہے calculator کے اوپر ایکس پیر اور یہ available ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑی پاور لکھنی ہو تو اس کے لئے یہ method apply کرتے ہیں بڑی پاور بڑی پاور کسی کا 0 آیا ہے مجھے بتا دیں 0 آتا ہے مجھے بڑی پاور مجھے بڑی پاور 0000 نہیں آیا اچھا اس سے 0 نہیں آیا آپ کا کچھ اور آگیا 0 ٹھیک ہے جی 0 نہیں آیا بیٹا آپ ساری value جو لکھی ہوئی ہے نا اب اس میں نا پلاس کے تینوں سائن یہ جن کو میں take کرنے لگوں ان کو minus کریں change کریں لکھے ورن ادھے value کو ان کو minus کریں اور پھر equal کا button press کریں پھر مجھبتائیں کے ہاتھ آتا ہے آتا 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 سارا کہا آتا آتا منس کر دے منس 1 لکھے تینوں جگہ پہ اور equal کا button پھر آگیا جی منس 1 سے 0 آگیا ابھی ہمارے پاس ایک value یا دو اور سرچ کرنی ہے آپ ایسا کریں کہ آپ یہ اوپر لکھے ہوئے ساری values میں بیٹا منس تو آپ نے لکھی لیا ہو ہے یہ منس ہے سارا وہ لکھا مائنس آپ یہ تینوں وان جو ہے نا ان کو ڈو کر دے تا کہ آپ مائنس 2 سے ایک دفعہ چیک کر لیں ابھی مائنس 2 سے چیک کریں ساری جتنے پلاس 1 نے کو مائنس 2 کر دے پلاس 1 پہلے آپ کو پلاس 1 سے چیک کروایا پھر میں نے کہ تھا پلاس 1 کو جو 3 ہے ڈو سری ٹرائی آپ نے کی ہے ڈو 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 آپ 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 مائنس ٹو سے کترا آیا ہے مائنس 28 مائنس 28 it means کہ یہ بھی نہیں ٹی اب مائنس ٹو سے بھی مائنس ٹو سے بھی کیا آتا ہے 0 نہیں آیا میرا بھی ٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں پیٹا پرشان ہونے ولی تا بات ہی کوئی نہیں آیا تو نہیں اب ایسا کریں دوبارہ سے اس میں جو ہے آپ کا مائنس ٹو سے جو آگیا یہ مائنس ٹونٹی ایٹ آگیا تو اب بیٹا اس مائنس ٹو کو پلس ٹو میں چینج کر دیں ٹو لکھا رہے نے دیں جسٹ مائنس ٹین جو ہے ان کو پلس کر کے پڑا فٹ ایکوڑا بٹن پریس کر کے بتائیں سیرو یہ ہمارا دوسرا آگیا اگر آپ جو ہے نا جو اس کے بعد مائنس ٹو پلس ٹو چیک کر دی ہے پلس لکھا رہے نے دو تو اس کے ساتھ پلس ٹو کو چینج کر کے تھری کر دو اس سے فٹ اپڑ چیک کر لیں مائنس ٹ مائنس ٹو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد پلس کو مائنس میں کرو مائنس ٹو کو مائنس ٹو میں کر دیں جی پلس ٹری جو لکھا ہے جسٹ سائن چیج کرے اس کا تین جگہ پہ جو بریکٹ کے اندر ہے مائنس ٹو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کیا ہے مائنس ٹی ہاں لیکن اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو لیے یہ سمجھے کہ سٹیپی آپ کو سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہاں میں نے جب پلس مائنس ٹو سے کر لیا تھا تو اگلا فیکٹر ہمارا ٹری آئی نہیں ہے تو اس سے تو آنا بھی نہیں تھا زیرو اگر آپ نے اب مائنس ٹری لکھا ہے تو ٹری کو کٹ کر کے تو بیٹا فائیو کرے ذرا مائنس ٹائف کر دیں ہاں جی مائنس ٹائف کریں اس سے بیٹا اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر پلس فائیو سے چیک کریں فٹا فٹ بتائے مجھے مائنس ٹائف سے مائنس ٹو ایٹی آرہا مائنس ٹو ایٹی تو چلے پلس سے ٹرائی کریں اور پلس ڈیرو آرہا زیرو پلس فائیو سے ڈیرو آرہا اوکے اب دیکھیں کہ یہ فٹا فٹ یہ رف ورکنگ میں بالکل رف ورکنگ میں یہ تو سارا میں نے لکھا ہے نا کیونکہ میرے پاس کلکولیٹر نہیں تھا آپ تو کلکولیٹر پر سارا کام کھا رہے تھے آپ کو تین پوائنٹس مل گئے ہیں جن سے زیرو آیا ہے اب ہم بڑے رام سے انہی کو بیٹا ہم پوٹ کرتے ہیں پہلا جو ہم ٹین کا نہیں کریں گے جی پلاس ٹین مائنس ٹین تین ہو گئے ہیں بس تین ہی کرنے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس مائنس ون آ چکا تھا پھر دوسرا بیٹا پلاس ٹین کھا تھا سر تیر سے کریں گے ہم تین آج ہے پھر بس کر دیں گے جی بلکل تین آج ہے تو بس کر دیں گے تین زیرو آج ہے جی تین زیرو لانے ہیں اب دیکھیں مجھے اب ایک کو ٹرائی کرتے ہیں یہ جس سے زیرو ہے نا پہلے اس کو بیٹا پوٹ کرتے ہیں اس پی ایکس میں پی کے اندر پوٹ کرتے ہیں جی پی مائنس ون اوپر والے پی ایکس میں تو یہ آج ہے کہ جی پہلا آپ کی ویلیو بریکٹ کے اندر لکھیں گے مائنس ون ہول کی مائنس سکس اور اس کے اندر مائنس ون اور سپیر اور اس کے بعد تری انٹو مائنس ون پلاس ٹین آپ اس کو چیک کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ آٹومیٹیکلی زیرو آ جائے گا کیونکہ آپ نے ایکس کی کون سی ویلیو پٹ کی تھی ایکس کی ویلیو پٹ کی تھی آپ نے مائنس ون اس کے لیے سینٹنس پتہ کیا لکھنے سو ایکس لکھ کے مائنس ون دوسری سائٹ پہ لاکھے یہ پلس ون ایکسی دیکھول ٹو اس آف فیکٹر سار ایکسی دیکھول ٹو تو آگے یہ تو ہم نے کار کے چیک کر لیا تھا آگے ایکسی دیکھول ٹو مائنس ون کیسے آیا لکھ لیا ہے بھائی جس سے زیرو آیا تھا وہ ایکس کی ویلیو مائنس ون تھی یہ مائنس ون تھی زیرو آیا ہے مائنس ون روٹ ہے تو روٹ کو جب اس طریقے سے لکھ کے دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو وہ پھر فیکٹر فارم میں چینج ہو جاتا ہے تو ایکس پلس ون is a فیکٹر ناو فالو سے نیکس سٹیپ بٹا ہم ٹرائی کرتے ہیں دوسری ویلیو کیا تھی ہمارے پاس یہ پلاس ٹو پلاس ٹو پلاس ٹو پلاس ٹو پلاس ٹو لکھیں اور بشک پلاس اب یہاں پہ نہ لکھیں کیلپولیٹر میں تو میں نے لکھوایا تھا کیونکہ پلاس لکھا ہوتا ہے تو آپ کا مائنس بھی چینج کرنا آسان تھا اگر پلاس آپ نے نہ لکھا ہوتا پھر دوبارہ مٹا کے چیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ پڑت ہے ٹو க اوریو ٹا کی سڑی ٹو سڑی پچے ٹو سڑی ین پین پین ٹو سerte is r factor of p of x p of x okay final now 5 plus 5 5 plus 5 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 square plus 3 اور اس کے ساتھ یہ 3 کے ساتھ یہ 5 اور plus 10 بھی آ گیا equal to 0 تو x چونکہ آپ نے رکھا 5 سو x minus 5 is r factor of p of p of p of x یہ آ گیا 3 factors ہو گیا اب so x q 2 minus 6x x2 plus 3x plus 10 is equal to first factor تھا ہمارا jo آیا x plus 1 multiplied by x second factor second factor plus 2 plus 2 or third factor x minus 5 y ok question completed